اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہمارے پاس میڈیا ٹیک سی پی او کا موبائل ہے جس کو ہم فلیش کریں گے تمام فائلز ڈسکرپشن میں موجود ہے آپ وہیں سے ڈونوڈ کر لیجئے گا جو فلیش ٹول اور ڈرائیورز میں یوز کر رہا ہوں وہ بھی آپ کو ڈسکرپشن کے لنک میں مل جائیں گے سب سے پہلے آپ نے موبائل کا جو فرمیر ہے وہ ڈونوڈ کر کے ایک سٹیک کر لینا ہے ڈسٹوپ پہ اور ڈرائیورز انسٹال کر لینا ہے میڈیا ٹیک کے اور اس کے بعد جو ایس پی فلیش ٹول ہے اس کو اوپن کر لینا ہے تو اوپن کرنے کے بعد آپ نے ڈونوڈ ایجنٹ کے سیکشن میں چوز کے بٹن پہ کلک کرنا ہے اور ڈی اے کی فائل یعنی کہ ڈونوڈ ایجنٹ فائل لوڈ کرنی ہے اپنے موبائل موڈل کے مطابق بعض اوقات کچھ موڈلز کو ڈی اے کی فائل کی ضرورت نہیں پڑتی جو ایس پی فلیش ٹول کے فولڈر میں ڈی اے کی فائل ہے وہی بعض اوقات کام کر جاتی ہے لیکن بعض اوقات ایرر یا کسی قسم کی دشواری کے صورت میں آپ ڈی اے کی فائل الگ سے نیچے لنک میں جو موجود ہے وہی لگا دیجئے گا تو اس کے بعد ہم جو سکیٹر فائل ہے یعنی کہ فرمئر کی مین فائل ہے اس کو ٹول پہ لوڈ کریں گے جیسے کہ ویڈیو میں آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہوگا اس کے بعد آپ نے جو پری لوڈر کی پارٹیشن ہے اس کو انچیک کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے ڈانلوڈ کے بٹن پہ کلک کر دینا ہے اور موبائل کو کمپلیٹ آف کر دینا ہے اور یا اگر ہو سکیے تو بیٹری نکال کے دوبارہ ڈال دیں اور کمپیوٹر کے ساتھ کنیکٹ کر دیں کمپیوٹر کے ساتھ کنیکٹ کرنے پر ہمیں ڈیوائس منیجر میں ایم ڈی اے کا پورٹ شو ہوگا جس کا مطلب ہے موبائل کنیکٹ ہو چکا ہے اور ایس پی فلیش ٹول پہ ریڈ لائن کے بعد ہمیں ییلو لائن چلتی ہوئی نظر آئے گی جس کا مطلب ہے کہ موبائل میں فلیشنگ کا جو پروسیس ہے وہ سٹارٹ ہو چکا ہے تو دیان رہے کہ اس دوران آپ نے موبائل کو ڈس کنیکٹ نہیں کرنا کمپیوٹر سے اور موبائل کا جو بیٹری ہے وہ چارج ہونی چاہیے ہمیشہ یوائس بھی جو کیبل ہے وہ اوریجنل استعمال کی جائے اور ڈی اے کی فائل جو ہے وہ آپ کے موڈل کے مطابق ہو اگر تو پرونو موڈل ہے آپ کا تو اس کے لیے ڈی اے کی فائل کی ضرورت نہیں پڑتی لیکن اگر تو آج کل کا نیا موڈل ہے تو اس کے لیے ڈی اے یا آوت کی فائل کی ضرورت پڑتی ہے کسی قسم کی رہنمائی کی صورت میں آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں امید ہے کہ آپ کو میڈیا ٹیک موبائل کی فلیشنگ کا پروسیس سمجھ میں آ چکا ہوگا اس کے علاوہ اگر آپ کو سمجھ نہ آئے ہو کسی قسم کی بات کی یا کسی قسم کی رہنمائی آپ کو چاہیے تو آپ کمنٹ سیکشن میں ضرور پوچھ سکتے ہیں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور ویڈیو کو لائک بھی کیجئے گا دعا میں یاد بھی رکھیے گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی